ہیلو دوستو نمسکار میرا نام نیرے جو سواگت ہے آپ کا آئی ٹی آئی ٹیکس یوٹیوب چینل پر دوستو مدھر پردیس میں آئی ٹی آئی کے ایڈویسن اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی ٹی آئی میں ایڈویسن کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں مطلب اگر آپ کو آئی ٹی آئی میں ایڈویسن لینا ہے تو آپ کی پاس کون کون کے ایڈویسنی ڈاکومنٹ ہے جو ہونے چاہیے جس کی ضرورت آپ کو آئی ٹی آئی میرییسن پڑھے گی تو سب سے پہلے دوستو اسٹون آئی ٹی آئی میں ایڈویسن ہوتا ہے جو کہ یہ انلائن آپ کو رییگیسن کرنا پڑتا ہے دوستو آئی ٹی آئی Kernان کیلئے سب سے پہلے آپ اپنا آئن لائن ایڈویسن کرتے ہیں تو آن لائن ریشٹیشن کے لیے سب سے پہلے آپ کو آپ کی ایک فوٹو ہونا بسک ہے اور اس کی ساتھ آپ ایک سگنیچر اس میں لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی فوٹو اور سگنیچر ہونا آتی ہے بسک ہے اس کی سائدہ سے آپ اپنا آئی ٹائی میں ریشٹیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد جب میریش لسٹ آتی ہے تو اس میں اگر آپ کا نام آ جاتا ہے تو آپ ایک الاؤٹمنٹ لیٹر جو ڈاؤنلڈ کیا جاتا ہے اسے آپ ڈاؤنلڈ کر لیتے ہیں اور اسی میں جو بھی ایمپورٹن ڈاکومنٹ نے بھائی لکھے ہوتے ہیں کہ آپ کو کون کونسی ڈاکومنٹ کے ساتھ آئی ٹائی میں ایڈبیشن کے لیے اپستت ہونا ہے جو کہ ہم آپ کو ابھی بتانے والے ہیں دوستو اگر آپ کا نام آئی ٹائی ایڈبیشن کے لیے آ جاتا ہے مطلب آپ کا نام میریش لسٹ میں آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو آپ کا ریشٹیشن کا فارم میں بھائی رکھ لینا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ میں جو الاؤٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے مطلب آونٹن جو سیٹ میں آپ کو ملتی ہے اس کا ایک لیٹر ڈاؤنلڈ کیا جاتا ہے تو آپ اس کو رکھ لیں گے کل ملا کر اس کے آپ کو دو سیٹ بنانے ہیں تو جو آپ کا ریشٹیشن ہے اس کا ایک سیٹ رائے گا اور اسی کے ساتھ میں اس کی فوٹو کافی کر کے آپ دوسرا سیٹ تیار کر لیں گے اور ان ڈاؤکومنٹ کے دو سیٹ لے جا کر آپ اپنے آئی ٹائی میں جمع کر دیں گے کہ وہاں آپ کا بیریفیکیشن ہوگا تو اس کے لیے آپ کو کونکوں سے ڈاؤکومنٹ لے جانے پڑتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنا آدھا کا رکھ لینا ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کی کسی بھی بیریفیکیشن کے لیے اور اس کے بعد آپ کو دو فوٹو لگیں گی اور اس کے بعد سب سے زیادہ ماتمونٹ جو ہوتی ہے اب کی دس بھی کی مارشیٹ مطلب اگر آپ نے ٹین پاس کی ہے تو آپ کے پاس ٹین کی مارشیٹ ہونی چاہیے اسے بھی آپ کو اوریجنل آئی ٹائی میں لے جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد بات کریں انہیں ڈاؤکومنٹ کی تو آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کا استانیہ نباس کا پرمار پت مطلب اگر آپ 18 سال سے اوپر کے ہیں تو آپ کے پاس مندھے پردیس کا استانیہ نباس کا پرمار پت رہونا چاہیے اور اگر آپ 18 سال کی نئی ہوئے ہیں آپ اپنے ماتا یا پتا کا استانی نماز کا پرمار پتر لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو اس کارل لینی ہے تو اس کے لئے آپ کو لگتا ہے آئے پرمار پتر اگر آپ کسی بھی کٹیگری سے آتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آئے پرمار پتر ہوتا ہے بھائی آپ کو لگتا ہے تو بھائی اپنے ماتا پتا کا جو بھی آپ کے پیلنٹ ہے ان کا جو آئے پرمار پتر ہے بھائی آپ کو لگا دینا ہے اس کے بعد دوستوں بات کرتے ہیں جاتی پرمارپت کی تو جو بھی ایسے بچے ہیں SCST میں آتے ہیں OBC میں آتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے اور جو بچے جنرل میں آتے ہیں ان کے لیے نہیں لگتا ہے تو ان کے لیے زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کی سامانے برگ میں آتے ہیں مطلب جنرل کیٹیگری میں آتے ہیں لیکن ان کے پاس EWS کا پرمارپت ہوتا ہے بھئے EWS سے مطلب آرتھ ایک روٹ سے پچھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے EWS کا جو پرمارپت ہوتا ہے بھئے لگانا ہوتا ہے تو آپ کو بھئے بھی لے کر جانا پڑے گا اپنے IT کالیج میں دوستوں ایک اور مہتمون ڈاکومنٹ ہے جو کی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کی بناء آپ کا ITI میڈویس سے نہیں ہوگا جو کی ہوتا ہے آپ کا transfer certificate جیسے TC بھی بولتے ہیں تو جس بھی اسکول میں آپ نے سب سے last میں پڑھائی کی ہے مطلب جس بھی اسکول سے آپ نے اسکول کے بعد کسی کالیج میں بھی ایڈویسن لیئے تھے تو اسی کالیج میں جا کر آپ اپنا TC لے کالبہ سکتے ہیں جس بھی اسکول میں یا کالیج میں آپ نے last میں پڑھائی کی ہے تو سب سے آخری میں جس بھی کالیج ہے اسکول میں آپ نے پڑھائی کی تھی وہی سے آپ کا یہ transfer certificate ڈکلتا ہے تو آسا کرتے ہیں اس نے سارے ڈاکومنٹ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے بھئے آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے یا سارے ڈاکومنٹ لے کر آپ کو ڈاکومنٹ جانا ہے وہاں پر آپ کا verification ہوگا اور طرح آپ کا admission مان لیا جائے گا دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کسی بھی ڈاکومنٹ کی کمی ہے یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا admission ڈاکومنٹ میں کیسے ہوگا دوستو اگر آپ کے پاس جاتی پرمار پتر نہیں ہے یا آئی پرمار پتر نہیں ہے یا ایسا کوئی بھی ڈاکومنٹ جو کہ آپ کے پاس آئی ٹی آئی میں admission کے سامنے اپلپ دنہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے ایک application لکھ دیتے ہیں جس میں آپ کو لکھنا ہوتا کہ ہم اپنا جو بھی ڈاکومنٹ ہے بھے پندرہ دن کے اندر علا کر جمع کر دیں گے تو ایسا آپ کو ایک application لکھ دینا ہے اور جو آپ کے آئی ٹی آئی کے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں انہی کے ساتھ میک لکھا دینا ہے تو آپ کا جو آئی ٹی آئی کے admission ہے بھے ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پندرہ دن کے اندر آپ کو جو بھی ڈاکومنٹ ابھی بنوا لینا ہے تو آپ پندرہ دن بات جا کر وہاں یا جو ڈاکومنٹ ابھی جمع کر سکتے ہیں تو یہ جو ساری پکریہ ہے آپ کو سمندھ میں آ چکی ہوگی کیسے آئی ٹی آئی میں admission ہوتا ہے کن کن ڈاکومنٹ کی اب سکتہ وہاں پر ہوتی ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دینا اور آئی ٹی آئی سیٹ بی سے سمبندے سبی دانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل آئی ٹی آئی ایڈریس کو ضرور سبسکرائب کر لینا تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو پر تب تک کیلئے آپ کا بہت بہت دنیواد